اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے رضا اللہ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ آج کے ولوکہ کرتے ہیں آغاز اچھا جی شادی رکھ لیں تو ہر گھر میں یہی تیاریاں ہوتی ہیں سر کسی کی کوشش ہوتی ہے جس گھر میں بھی شادی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو پہلے کچھ جو کام کروانے والا ہوتا ہے وہ کروا لیا جائے صاف صفائیاں کر لی جائیں گھر کو پیارا بنا لیا جائے لیکن گاؤں میں جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں شہر والوں سے شہر والوں نے اپنے روم میں اس طرح سارا سمان رکھا ہوتا ہے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اور گاؤں والوں نے کیونکہ کھیتوں میں بھی کام کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ سمان ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے بانسبت شہر والوں کے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری گھر میں کتنا زیادہ سمان پڑا ہے کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو جو لوگ بین بھائی گاؤں میں رہتے ہیں انہیں اچھے سے باتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح رہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر ایک چیز وہ اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے کیونکہ شہر بہت دور ہوتے ہیں تو کھیتی باری کے مطلق جو بھی سمان ہوتا ہے وہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ان کا سٹائل لائف سٹائل ہوتا ہے کیچن کا ہو گیا روم کا ہو گیا وہ سارا ڈیفرنٹ ہوتا ہے شہر والوں کے تو کوشش کرتے ہیں آپ تو گاؤں والی بھی جو ہے وہ کافی اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے چینج کر لیا ہے کچھ جگہ پہ زیادہ لوگ ترقی کر لیا ہے جگہ پہ کام ہے جس طرح کہتے ہیں نا پانچوں انگلیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ایسے ہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارا بھی کچھ ہے ابھی سسٹم ایسے ہی آپ کے سامنے ہی ہے تو ابھی میں آپ کو سری چیزیں دکھاتا ہوں یہ سارا اسمان جو بڑا ہے یہ ہمارے کھیتی بڑی میں کام دیتا ہے ہمیں یہ بوریاں اسی ہم لوگ گٹو بولتے ہیں کیونکہ یہ پچاس کلو کا ہوتا ہے بوری جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ سو کیجی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ہنڈرڈ کیجی تو یہ پچاس کلو کا اسے ہم لوگ گٹو بولتے ہیں تو یہ ساری بوریاں ہم نے اپنی جب گندم ہماری نکالتے ہیں نا تو اس میں یہ گٹو ہم لوگ بھر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ادھر بھی سارا اسمان پڑا ہے یہ بھی ابھی سارا ہم نے سنبھالنا ہے اس سے بھی کہیں اور جگہ پہ شیفٹ کرنا ہے اس سارے اسمان کو ابو جی لوگوں نے ادھر آزی طور پہ گندم رکھی دی یہ آج یہاں کالے یہ بھی اٹھا لیں یہاں سے لیکن یہ جتنا بھی اسمان پڑا ہے نا یہ سارا مجھے لگ رہا ہے کہ ابو جی کی سوچ یہ نہ ہو کہ دوبارہ اس روم میں شیفٹ کر دیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس روم کو ہم کسی اور چیز کے لئے استعمال کریں اور چیزیں اس میں شیفٹ کریں یہ جو سمان جتنا بھی پڑا ہے نا یہ سارا اس میں جو فالتو مطلب فالتو سمراج جو استعمال میں نہیں ہے میں اسے بولتا ہوں میرا مطلب ہے جس طرح یہ وڑا ہے بکریوں والا بکریوں وغیرہ ہم نے نہیں اب رکھی تو یہ سیل کر دیں میں نے کہا ادھر کافی لوگ آئے تھے جی ہمیں دے دیں میں نے کہا یہ سیل کر دیں وہ ٹوٹ گئی ہے وہ چرکی جو ہوتی ہے جس پہ ٹیویل چلایا جاتا ہے بیل جس پہ آتا ہے تو میں نے کہا یہ بھی ٹوٹ کی ہے یہ بھی کسی کام کی نہیں یہ بھی بیج دیں اور وہ جو ہیں حل ٹھیک ہے نا ہم بیل وغیرہ جب تھے تب کہ ہیں یہ تو یہ بھی میں نے کہا بیج دیں سیل کریں اس سے بھی اور یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی جالیاں وغیرہ اس کا مرگی روم بنا لیں یہ سارا کچھ کرنا ہے اور انشاءاللہ ابو جی کہہ رہے ہیں جیسا کرنا ہے بٹا کر لو میں نے کہا وہ ادھر پڑیاں لکڑیاں یہ سمان ادھر رکھتے ہیں اس روم میں جو ہے نا چھوٹے روم میں اسے سٹور روم بناتے ہیں اس میں جو ہمارے دوسرے برتن ہیں جو استعمال میں کام ہے مطلب جس طرح جو پہلے دودھ زیادہ ہوتا تھا چاٹیاں وغیرہ بڑی ہوتی تھی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں یہ بوریاں وغیرہ اس طرح کی اس روم میں شفٹ کر دیتے ہیں وہ سامنے سارے وہیں ہیں امیجی بھی ادھر گئے ہوئے ہیں باجرے کو ہاتھ لگانا ہے آج تو ہمارے ابو جی بھی وہیں ہیں بھائی عباس بھی وہیں ہیں سارے وہیں ہیں میں کہہ رہا تھا باجرے کو ہاتھ لگا دیں شادی سے پہلے پہلے کام ختم ہو جائے تو بھائی عباس اور ابو جی کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں لگانا میں نے کہا باجرہ پاک چھکا میں ڈیلی پانی لینے جاتا ہوں تو ہاتھ لگوا دیں تاکہ لوگوں کی کیلے آ رہی ہیں سب لوگ ادھر ساتھ والے چیک سے ابھی مجھے کول آئی تھی کہ بھائی باجرے کو ہاتھ نہیں لگایا چارے کے لیے ہم نے لے کے جانا تو میں نے انہیں پھر امی کو بھیجا تھا کہ امیجی ابو جی سے بات کر لیں بھائی کی کن لگ گیا کی کن لگ گیا بھائی کی کن لگ گیا چھاک اوپر اچھا بڑی مٹی پہ لیا اچھا بھائی مٹی پہ لیا اچھا بھائی مٹی پہ لیا ایسے تو ہمیں آتا رہا لگا ہے کان ہوا چلی جانا نیری آئی سکار ہم ہم بھائی مٹی پہ لیا ہم 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 موسیقی ہم ہم وہ نے ہم ٹھیک ٹود ٹھیک ٹھیک دو تین کے انتے لاغی جانے مان لاغتا ہے دو تین کے انتے پانے لاغی جانے یہ پانی نہیں ساپ کر دیں تو ہو جانا کار کیوں پانالے پچھن نی صحیح ہو گیا چلو اللہ خیارک ہوئی انا صحیح ہو گیا نہیں صحیح نہیں ہاتھ ساپ ہو جو گیا بارش پہی تو کانو جی پانالے آگے ہوئی او سے ہڑت بھی میٹی کٹ آنیا جاؤ گا انہوں نے بھی جانا ہے یہ پٹیا مٹھی اور چکٹی ہی نہیں ہمارا اس طرح ہے توکٹی میں میں ادھر جائے لیکن ساڑی کھلا رہی جائے توکٹی جائے توکٹی جائے توکٹی جائے میں ادھر جائے توکٹی میں میں ادھر جائے 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 خوش کر کے لئے جائے فیوی پھر زائے لیکن ساڑی خوش کر کے لئے پھر پھر زائے تھے پھر زائے پھر زائے رہے لئے یہاں ہر ان کے بہت آئے جائے فیوی پھر زائے ہر ملکہ نی ہماری ساتھ پر اگلیت آمد ہاں اگلیت آمد ہاں اگلیت آمد ہاں ساتھ پیدا ساتھ پیدا اگلیت آمد ہاں اور اس کی طرف سے کھول پر چلو ہماریت آمد ہاں ملکل چلو دوسری ہولی ہولی ہوتی مجھے پیدا کنیے صحیح آلے 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 آل 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 Fern آل 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 آ یہاں سارا کامترا آپ کو گانا پہلا چاکا لانگا نا پہر سوکھی ہو جاندی میٹی جاندی پانین پا بھی نہیں ساری سارا جاندی جوارا صحیح دیکھیں کارنو میٹی کتا جاندی یہاں ہاں صحیح صحیح بھئی باس کے کمرے اب یہ جگہ رہتی ہے اور اس کے علاوہ ادھر بھجوید کے جو روم ہے نا وہ تو سامنے ان پر ہے مٹی وہ اب اتارنی ہے وہ صاف کرنی ہے اس کے بعد سارا پانی کے مدد سے جو ہے نا وہ صاف کروں گا تاکہ جو اس پر یہ مٹی جو ہے نا یہ ہے چب ہوا چلتی ہے نا تیز یہ ساری یہاں سے لے کے ادھر سے ہماری سہن میں جاتی ہے اور بندہ بیٹھا تو اوپر بندے کے آتی ہے تو اس وجہ سے یہ ساری صاف کر دیں گے نا چھتے صاف ہو جائیں گے ساری مسئلے حل ہو جائیں گے ساری ٹینشن ختم اچھا جی پائپ لے کے جا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اس میں پانی ہے کہیں یہ خراب نہ ہو جائیں اسے احتیاط کے ساتھ لے کے جانا پڑے گا ادھر سے ہوتے ہوئے سیدھا اوپر جائیں گے چلیں جی اس پہ پائپ جو ہے نا میں چڑھا لوں پائپ چڑھانے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے تو ایک ہاتھ سے ہی زور لگایا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے پائپ تو اس وجہ سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک ہاتھ ادھر سے رکھنا پڑے گا اور ایک ہاتھ سے یہ پائپ جو ہے نا پائپ چڑھانا پڑے گا تو اس پائپ کو چڑھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں پائپ تو چڑھ گیا لیکن کپڑے میرے سارے بھیگ گئے آٹومیٹیک ہے میں تھوڑا سا اس کو کھول کے نا پائپ چڑھا رہا تھا کہ آسانی کے ساتھ پائپ چڑھ جاتا ہے تو اس نے کیا کیا وہ ایک دھم سے جو ہے نا پائپ اترا اور سارا پانچ میری پہ آگیا تو ابھی پائپ ادھر سے لے کے آتا ہوں اور پھر چھت پہ جاتے ہیں پھر آپ کو سارا میں سین دکھاتا ہوں یہ دوسرے دن آج کمپلیٹ ہوگا یہ پڑا ہے اس کا سار پاؤں تو اس کے میں باندھ آیا ہوں ٹھیک ہے سار اس کا رہتے ابھی سار لے کے جاتے ہیں اس کا موسم بہت زبردست بن گیا ہے ٹھیک ہے بہت تھنڈا موسم ہوتے رات کو اب میں تو روم میں سونے لگ گیا ہوں کس دن روم میں ہوتا ہوں کس دن چاہتے پہ کس دن نیچے تو سردی آگے اب کیا کریں کچھ کر نہیں سکتے اچھا جی کچھ بھائیوں کے اور کچھ بہنوں نے کمٹ کیا تھے کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ بھائی یہ جو کنڈے نظر آ رہے ہیں انہیں ہتھوڑے کے مدد سے ہتھوڑا پکڑیں اور اس سے یہ سارے نیچے کی طرف کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے تو بولی لگے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی میں کچھ کروں گا بہت جال دن کا اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو ڈالیں گے چھت پہ پھینکتے ہیں ادھر اور اس کے بعد پھر اوپر لے کے جائیں گے یہ لینچ اوپر چلا گیا اب جاتیں چھت سے ادھر سے بھوکن سارا پائپ یہ پکڑیں گے پھر چھت سے ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پھینکیں گے اوپر سارے پائپ کو اوپر پھینک لیں گے اس کے بعد پھر جائیں گے نیچے یہاں سے پھر سے پکڑ کے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تاکہ آسانی رہیں یہ لینچی ادھر پائپ ڈالتی ہے ادھر بھی بجوید گھار نہیں ہے پاتا نہیں کہا نظر نہیں آرہے اب مجھے خود ہی جانا پڑے گا نیچے پھر سے پانی چلانے پانی آگیا ہے ٹھیک ہے چھتا ہے چھتا ہے لئے دے سے بہتا ہے چھتا ہے چھتا ہے چھتا ہے چھتا ہے کیلئےARI تو ٹھیک ہے کو پتا ہے چھتا ہے اس کے بعد آپ کو دے زجائے سارے چھتیں دو دیں میں نے ٹھیک ہے اور چھتیں دو دیں میں نے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو ڈسٹ فگرہ پڑی تھی ساری وہ نیچے چلی گئی اب ماشاءاللہ بہت زبردست بھی چلیں جی بہتر ہو گیا اب اور بھی بہت سے کام کرنے چلیں تو آپ پھر مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں کل ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی فیملی کا بہت سارا شاہ رکھیں گا دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ یاد رکھیں گا اوکے جی اللہ حافظ مجھے موسیقی